اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تجھے ادھر تیار ہو رہا ہے ناشتہ مزیدار سا اور یہ میں نے مگوایا تھا مینگو جیم میری ایک فرینڈ ہے اس نے مجھے ایک دن ناشتہ کروایا اور مجھے بہت مزا آیا تو میں نے سوچا کہ میں بھی مگوا لیتی ہوں جیم میں نے مگوایا ہے مینگو کا اور ساتھ میں نے انڈا فرائی کی ہے اور اس طرح سے بریٹ کے اوپر اچھی طرح سے جیم جو ہے وہ آپ نے سپریٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جناب آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے جب انڈا تو یقین کریں اتنا مزے کا یہ ناشتہ بنتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں اس طرح سے انڈا جو ہے وہ فرائی کر لیں آپ کچھ لوگ لائٹ فرائی کرتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا ہارڈ کرتے ہیں تو بہت ٹیسٹی اور تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر سارٹ بھی ضرور ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ اپنے ناشتے کو انجوائے کریں بہت مزا آئے گا تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن آپ میری ویڈیو پہ بالکل لائک نہیں کرتے کومنٹ نہیں کرتے اور سبسکرائب بھی نہیں کرتے تو اگر آپ ویڈیو کو دیکھنے میں اپنا ٹائم سپنڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پلیز کو لائک بھی کر دیا کریں کومنٹ بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں تھوڑا سا ٹائم نکال کے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اس بات کی جی تو آج میں نے کرنی تھی تھوڑی سی شاپنگ اور بچوں کو بھی تھوڑا انجوائے کروانا تھا کیونکہ ان کی چھوٹیاں چل رہی ہیں تو بس اس لئے ہم نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں مارکٹ اور تھوڑی سی شاپنگ بھی کر لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں بچوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی شاپنگ کرتے رہنا کیونکہ بچوں کو بلکل انٹرسٹ نہیں ہوتا شاپنگ وغیرہ میں ہاں ان کے اگر اپنی کوئی چیزیں وغیرہ لینی ہو تو پھر ان کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے لیکن جب پیرنٹس کی بات ہونا تو پھر ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ٹھیک ہے بڑوں کے کام ہیں بڑوں کی چیزیں ہیں آپ لوگ یا نہ لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں سے پوچھ سی رہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بتاؤ نا ہمیں اپنی چوائز کہ ہمیں یہ لینا چاہیے یا نہیں اس طرح بچوں کو تھوڑا انٹرسٹ ہو جاتا ہے تو خیر جی یہ میں آپ کو تھوڑا سا کرواری تھی ویزر شاپنگ سینٹر کا اور یہاں پر کافی اچھی بچوں کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب ہم نے پھر آرڈر کر دیا تھا سبوے آپ لوگ بھی سوچتے تو ہوں گے کہ میں ہمیشہ جب بھی باہر جاتی ہوں تو میں سبوے ہی کیوں لیتی ہوں تو پتہ نہیں یہ اپنی چوائز ہوتی ہے مجھے سبوے اچھا لگتا ہے بہت پسند ہے مجھے اور بچوں کو آج میں نے فرسٹ ٹائم لے کی دیا تھا اس سے پہلے ایک دو دفعہ انہوں نے میں نے گھر پہ آرڈر کیا تھا تو انہوں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تھا ادھر وائز زیادہ وہ مکڈونل پسند کرتے ہیں تو آج میں نے کہا کہ آپ لوگ سبوے کھاؤ آپ لوگوں کو بھی مزا آئے گا تو مجھے یہ تھا کہ جب نیکس ٹائم بھی میں آؤں نا تو میرے ساتھ وہ سبوے ہی کھایا کریں تو ساتھ ہم نے تھوڑی سے فرائز بھی لے لیے تھے سبوے سے نہیں مکڈونل سے اور ساتھ ہم نے سبوے لے لیا اور کافی زیادہ انجوائے کیا بچوں نے ان کو پسند آیا تھا تو اس کے بعد ہم نکل چکے تھے اپنی شاپنگ کی طرف تو شاپنگ کیا کرنی تھی کہ بس حضبن نے کچھ شوز وغیرہ دیکھنے تھے اور میں نے بس اپنی ایک دو چیز لینی تھی تو بس اسی طرح جو ہے نا سب سے پہلے ہم چلے گئے سپورٹس ٹائریکٹ پہ اور وہاں سے جو ہے جناب شوز دیکھ رہے تھے اور آج پتہ نہیں میرے حضبن کو کیا پرابلم ہوئی ہوئی تھی کہ ان کو کوئی شوز پسند نہیں تھا اور آپ بلکل بچوں کی طرح ریاکٹ کر رہے تھے میں جو کر رہی تھی یہ لے لے نہیں یہ بھی نہیں پسند میں بڑی عجیب سی سیٹویشن میں تھی کہ یہ ہو کیا رائے نا ادروائز پہلے ایسے نہیں کرتے تھے تو خیر کافی سیریز ہو کے چل رہے تھے کہ کوئی شوز نہیں پسند آرہا کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو خیر کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا تو جی یہاں پر شوز دیکھیں ہم نے کافی تو بلکل کوئی شوز ان کو پسند نہیں تھے آئے اور چیک کرتے رہے تھے پہن کے لیکن کچھ بھی سمجھ پہ نہیں تھا آرہا تو خیر اس کے بعد ہم آگے تھے جی ڈی پہ اور یہاں پہ فائنلی فائنلی ان کو کچھ مل ہی گیا تو ساتھ میں بھی اپنے شوز دیکھنا سٹارٹ ہوگی تھی اور میں نے بھی پھر ایک لے ہی لیے میں نے کہا اب جا رہے ہیں تو دائرہ شوز تو لینے بنتے ہیں تو بس تھوڑی سی سی طرح سے ہم نے شاپنگ کی کھانا شاہنا کھایا انجوائے کیا اور بس مزہ آ گیا بچے بھی کافی خوش ہو گئے یہ تھوڑا سا جو ٹائم ہوتا ہے اگر آپ اپنی فائنلی کے ساتھ سپینٹ کر لینا تو میں کہتی ہوں اس چیسی بات کوئی نہیں ہے ایسے کافی دن جو ہے نا آپ کے اچھے گزر جاتے ہیں آپ کا موڈ بڑا فریش رہتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بابا نہیں بھی ان کو ٹائم دی ہے کیونکہ ہزبنس کو فائدرز کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جاہر ہے جاپ پہ جانا ہوتا ہے کام اتنا ہوتا ہے تو پھر کہاں اتنا ٹائم دے پاتے ہیں تو خیر جی یہ والے شوز میرے ہزبن نے ڈیسائیڈ کیے تھے اور کارڈ مجھے میرا واپس کر رہے تھے کیونکہ پیمنٹ میں نہیں کی تھی کیونکہ میں نے ان کو گفٹ لے کے دیا تھا تو خیر اس کے بعد جو ہے جی یہ میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کو ٹور کروا دیتی ہوں یہاں پہ انہوں نے گارڈن کی جو ہے فرنیچر وغیرہ وہ انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا اور لوگ پسند کر کے اس کو بائے کر سکتے ہیں کافی ریزنیبل پرائس میں تھا اس کی پرائس بہت مجھے اچھی لگی نارمل آپ اگر مارکٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کافی کافی زیادہ پرائسز تھی جی تو اس کے بعد بچوں کو ڈراب کیا تھا ان کے تایابو کی طرف اور میں آگی تھی اپنی فرینڈ کے ساتھ اس کی بیٹی کی اپوائنمنٹ تھی ڈینٹسٹ کے پاس تو میں نے سوچا کہ چلو ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ویلوگ بھی شوٹ کر لیتی ہوں تو جی یہ ہے ہمارا گلاس کوٹ سٹی سینٹر میں نے سوچا کہ اس کا بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویزٹ کروا دوں کافی اچھا بنا ہوا ہے کافی بیوٹیفول ایریا یہ ہم لوگ تھوڑا سا سٹی سینٹر سے باہر کی طرف رہتے ہیں آوٹ آف سٹی رہتے ہیں ہم لوگ تو تھوڑا کوائٹ ایریا مجھے اچھا لگتا ہے پرسنلی سٹی سینٹر میں ہر وقت گاریوں کی چک چک شور شراب آئیے وہ تو مجھے بلکل پسند نہیں ہے کوائٹ ایریا اچھا رہتے رہنے کے لیے تو بس یہ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی کافی مطلب تھنڈ فیل ہو رہی تھی میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بات کرتی ہوں کہ سکوٹ لینڈ کا ویدر بہت ہی عجیب ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ایک دم بارش اور ایک دم سردی ایک دم گرمی ایک دن میں آپ چار چار موسم دیکھ لیتے ہو تو یہاں پر بچوں نے روڈ کراس کرنا تھا اور ہماری جو گاڑی تھی نا بلکل ہائٹ پہ جا کے سٹاپ کرنی پڑی تھی اور میں یہ سوچی تھی کہ اگر میں ڈرائیو کر رہی ہوتی نا تو بس مجھے گاڑی سے نکل کے نا کسی اور کوئی کہنا پڑنا تھا کہ آئیں جی اور آپ لے کے جائیں گاڑی تو جناب ہم نے لگائی ہوئی تھی نیویگیشن اور لیکن ہمیں میپ جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ لے گیا اپوزٹ سائٹ پہ ہاسپٹل کی تو پھر ہمیں تھوڑی سی واگ کر کے جو ہے نا وہ جانا پڑا اور یہ آپ لوگ دیکھیں کہ اتنا یہ لگ رہا تھا نا ڈینجرس کیونکہ بارش بھی بہت تیز تھی اس وقت اور سلپری روڈ تھے اور بس سمجھ نہیں تھی آرہی وہ شکر اللہ لگا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ شوز پہن کے گئے تھے جن کی گریپ کافی اچھی ہوتی ہے سلپری نہیں تھے وہ تو بس اس کی وجہ سے نا تھوڑی بچت ہوگی تھی ادروائز آج ہم نے بس جانا تھا نیچے چلانگیں لگا لگا کے تو کافی خطرناک لگ رہا تھا ہمیں یہ بھلا یہ بھلا جو سیچویشن تھی نا لیکن بس اللہ کا نام لے کے ہم چلتے جا رہے تھے اور بارش کا حال دیکھیں آپ اور ہوا بھی بہت زیادہ تیز تھی تو خیر یہاں پہ ہاسپٹل آ گیا تھا اور ہم نے شکر کا کلمہ پڑا کہ شکر ہے بارش بہت زیادہ تیز تھی اور فٹا فٹ بس ہم ہاسپٹل پہنچ کے کیونکہ ہمیں گاڑی سے جلدی اتنا پڑا یہاں ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے تو بعد میں ایکس رے لے لیا تھا اور اب ہم اس کا ویٹ کر رہے تھے ایکس ریج زلٹ کا دوبارہ سے ڈاکٹر نے ہمیں بتانا تھا تو یہاں پر جو بچوں کا ٹریٹمنٹ ہے ایٹین یئرز تک وہ ٹوٹلی فری ہے اور ایٹین یئرز اب آپ جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ٹیتھ کے لیے آج تو واقعی لگ رہے نا ہم کسی مونٹین پہ آئے ہو گئے ہیں توبہ جی تو بس اس کے بعد ہم آگے گھر اور گھر آکے جو ہے نا وہ آج دل کر رہا تھا کہ سوپ بناوں کیونکہ ٹھنڈ کافی زیادہ ہو رہی تھی اور بس میں نے جلدی جلدی سے سوپ جو ہے وہ ریڈی کیا اور بچے جو ہیں ان کو بھی میں نے کھانا بنا کے دیا تھوڑا تھوڑا سوپ انہوں نے بھی ٹرائی کیا تھا لیکن بچے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں کہاں اتنی لائک کرتے ہیں یہ ہے کہ ایج کے حساب سے آہستہ آہستہ وہ ہر چیز کو ٹیسٹ کریں تو پھر ان کا دل کرتا ہے تو آج کا میرا یہ ویلوگ بھی بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے بہت انجائے کیا ہوگا تو آپ لوگ پلیز مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتایا کریں کہ میں آپ کے لیے کیسی ویڈیوز بناوں اور آپ لوگ کیا دیکھنا چاہیں گے تو میرے چینل کو ابھی سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر دیں آپ نے دیکھ تو لی ہے میری پوری ویڈیو لیکن اس کو سبسکرائب کرنا بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں بس ہمارا ٹیول کرنے کے دن جو ہے وہ قریب آتے جا رہے ہیں اور آگے بھی بہت ساری مزیدار سی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آ رہی ہوں انشاءاللہ اور پیکنگ جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کر دی ہوئی ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو جلدی مل جائے تو جی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میں کرتی ہوں سوپ کو انجوائے اور آپ لوگ بھی بنا کے انجوائے کریں اگر آپ لوگوں کے ہاں بھی کافی زیادہ تھنڈ ہے تو شکریہ شکریہ شکریہ